اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تاجر تھے اور انہوں نے یہ بھی سکھایا سننترمیتی میں صحیح سنت سے حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر جو سچا ہے اور امانتدار ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا صدقین کے ساتھ ہوگا شہیدوں کے ساتھ ہوگا کیا کیا اس نے تاجر تھا بزنسمن لیکن سچا تاجر تھا اور امانتدار تاجر تھا تو آج جو بات ہماری ہو رہی تھی تجارت کے تعلق سے تو کئی انٹرسنگ باتیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کی جائے تو آئیے میں نسال بھائی سے بات کرتا ہوں نسال نڈیاد والا الحمدللہ کئی سارے کورسز کے ٹیچنگ میں انہوں نے سپیشلائز کیا ہے انہوں نے الحمدللہ ایک بزنس کا سکھانے بزنس سکھانے کا کورس بنایا ہے کہ مطلب تو ٹیچ بزنس اور میریج کے تعلق سے بھی ان کا بہترین کورس ہے الحمدللہ کئی سارے وہ اس طرح کے اسلامی کورسز پر برک کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ان کی پریزنس ہے تو نسال بھائی مجھے ایک پہلے سوال کا جواب بتائیے کہ کیا بزنس ایسے کورسز کے ذریعے سکھایا جا سکتا ہے دنیا میں ساری چیزیں سکھنے پڑتی ہے یہاں تک کہ چائی بنانا بھی سکھنا پڑتا ہے سکول میں جائے گے تو جوتے کیلئے اس کیسے باندھنا وہ بھی سکھنا پڑتا ہے پین کلم پکڑنے کا طریقہ بھی سکھنا پڑتا ہے ساری چیزیں سکھنے پڑتی ہے دنیا میں اب جب وہاں تک سکھنے کی بات آتی ہے دو قسم کا علم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وہی کا علم جس کو ریولیشن کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے اچیوڈ نالج جیسے کمپیوٹر بنانا گاڑی چلانا کپڑے سینہ اس کو اچیوڈ نالج کہتے ہیں تو دو قسم کا نالج ہوتا ہے ایک وہی کا نالج جو انبیاء کرام سکھاتے ہیں اور جنریشن بائی جنریشن لوگوں تک پہنچتا ہے اور ایک نالج ہوتا ہے جو ہم سیکھتے ہیں مہنت کر کے لیکن وہی کا نالج جو ریولیشن نالج اور جو ریلیجیس نالج ہے وہ بھی ہمیں استاد سے ہی سکھنا پڑتا ہے تجوید مخرج تفسیر یہ ساری چیزیں ہم کو سیکھنے پڑتی ہے ایسا نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ میں پیدا ہوا ہمارا بچہ اور ایسے ہی حافظ ہو گیا سیکھنا ہر انسان کے لئے ضروری ہے اور زندگی پر آدمی سیکھتا رہتا ہے اسی طریقے سے کاروں باہر بھی سیکھنا بہت ضروری ہے ایکچھلی کیا ہے نا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ آج کل بزنس کو بہت کم درجے سے نظر سے دیکھنے لگتے ہیں اور سروس اور جوب انڈسٹری کو بہت ملب ریسپیک کی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں یہاں تکا کہ کئی بار باپ دادا کی جو بزنسز ہوتے ہیں تو اس نظر سے نہیں دیکھتے ہوئے جیسے کہ دیکھنا چاہیے جتنا ویلیو کرنا چاہیے حالانکہ earning potential اگر دیکھیں اور growth کا potential دیکھیں تو آپ کے اس تعلق سے کیا observation جب میں سکول میں تھا تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ اگر پڑے گا نہیں تو باپ کے دھندے پہ بیٹھنا پڑے گا یعنی دھندے کو ہمیشہ نیچہ دیکھا جاتا تھا جو بچہ پڑھنے میں ڈفر ہے وہ دھندے پہ جاتا ہے اور جو پڑھا لکھا ہے وہ صاحب بنتا ہے ڈاکٹر صاحب مینجر صاحب انجینئر صاحب ہم نے اس طرح کے صاحب والے لقب سوسائٹی میں دیکھے ہیں اور لوگ بڑے خوشی سے اور فقر سے پہنتے ہیں کہ ہم صاحب ہوئے ہم صاحب ہے تو اس لیے لوگ نوکری یعنی جوب اورینٹڈ کریئے زیادہ پسند کرتے ہیں اور بزنس کو لوگ بہت لک ڈاؤن کرتے ہیں میں نے دوبائی میں دیکھا ایک شخص کی لانڈری تھی پچیس سال پرانی لانڈری اب سوشلی یہ پچیس سال سے اگر کوئی لانڈری چلتی ہے تو کتنی جمی ہوئی رہتی ہے کتنا کماتے اس نے اپنے تین بچے پڑھا ہے گریجوئیٹس کیے تو کتنا کماتا ہوگا گھر خریدا گاؤں کے اندر تو پتا چلا کہ اچھا بزنس چل رہا ہے اب وہ آدمی ریٹائر ہو رہا ہے he's now 70 years now he wants to go back اب وہ اپنے شہر میں واپس جانا چاہتا ہے لیکن اس کے تین بیٹے میں سے ایک بھی بیٹا اس کارو بار کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں؟ اببہ ہم گریجوئیٹس ہیں ہم ایکزیکٹیوز ہیں یہ لانڈری کی دکان اور ہم کیا بات کرتے ہو اببہ تو اس اعتبار سے لوگ پسند نہیں کرتے بزنس کو لیکن میں نے دیکھا ہوں ایسی فیملیز جس میں ایک بزنس مین ہے چاہے وہ گروسری کی دکان چلاتا ہے چاہے لانڈری کی چلاتا ہے لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو پڑھا لکھا کر انجینئر بنا لیتا ہے تو اتنی بزنس کے اندر میں دوبائی میں ایسے لوگوں کو ملا جن کے پیتیس پیتیس چائی کے سٹال سے 35 سٹال سے چار چار مرشیڈیز میں گھومتے ہیں چائی کے دکان کے مالک کیفیٹ ایری آس اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہو کہ جو سمجھ لیچے دس ہزار پندرہ ہرزار دیرم یعنی تین چار لاکھ روپیہ ہندوستان کی کرنسی کا اس کو حاصل کر کے بہت خوش ہے تو لوگ بزنس کو انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں کیوں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی ویسا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کوئی شخص اگر پڑھنے میں ٹاپر ہے تو اس کو بہت بریلینٹ مانا جاتا ہے اور اسی لیے یہ بزنس کے اندر ٹاپرز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایک آماد بھی بزنس کر سکتا ہے بزنس کرنے کے لیے آپ کو بہت ہینڈسم دکھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ جس طرح آپ انٹرویو میں ہینڈسم بن کر جاتے ہو بزنس میں ویسا بھی نہیں ہے بس آپ تھوڑی سی محنت کرے تھوڑی سی آقل کا استعمال کرے اور آپ کی آمدری شروع ہو جاتی ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں صاحب صاحب کا یہ جو چکر چلا ہے نا وہ ہم لوگوں کو بزنس دور رکھ چکا ہے اسی لیے ہمارے سٹوڈنٹس ہمیشہ کریئر کے آپشنز میں وہی چیزیں پسند کرتے ہیں جو سیلیری اچھی دلاتے ہیں سیلیری سیلیری اورینٹیٹ مائنسٹ بن گیا اسی لیے لوگ بزنس سے دور رہتے ہیں لیکن جانتے نہیں کہ ایک بزنسمن ایسے دس گریجیویٹوں کو نوکری پہ رکھ سکتا ہے بھلے وہ خود گریجیویٹ نہیں ہے لیکن دس دس ٹاپر کو نوکری پہ رکھ سکتا ہے تو بزنس is something worth considering سر بے ایکچولی عام طور پہ جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی بزنس کی جو ریال چیز ہے وہ نہیں سکھاتا ہے ایسے عام طور پہ کہا جاتا ہے اور ایسے تو theoretical courses دیکھیں تو انترپرنیرشپ کے کچھ courses ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ آپ ایکسپانڈ کریں کہ یہ آپ نے کیا چیز کو لانے کی کوشش کی اپنے course کے اندر انترپرنیرشپ اور بزنس میں بہت فرق ہے میرا course بزنس فاؤنڈیشن کا ہے بزنس فاؤنڈیشن میں انترپرنیرشپ کی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا ہوں جیسے لوگ کہتے ہیں بی ام ملینر کروپتی بن جاؤ اببجوپتی بن جاؤ میں ویسے ہی دعوے نہیں کرتا ہوں میں ویسے دعوے نہیں کرتا ہوں اور لیکن میں آپ کو بتا دو کہ انترپرنیرشپ اور بزنس میں کیا فرق ہے دیکھئے میں اگر اسی روپیہ لیٹر دودھ لے کر آتا ہوں اسی روپیہ لیٹر اور اس کا میں دہی بنا کر بیچتا ہوں گھی بنا کر بیچتا ہوں اور دودھ بھی بیچتا ہوں اور اس کی ملائی بھی بیچتا ہوں تو میں بزنس میں ہوں لیکن اگر اس دودھ کو میں آئس کریم بنا کر اسی روپیہ لیٹر والے دودھ جس میں اسے ملائی نکالی پتلا دودھ بچا اس میں اور پانی ڈالا لیکن اس کا برینڈنگ کیا آئس کریم بنا کر اور آئس کریم بنانے کے بعد میں نے اس کو چار سو روی پیا کلو بیچا تو یہ انترپرینرشپ ہے تو ایک ہوتی ہے لکشری کی بزنس جیسے کےک آئس کریم کولا یہ لکشری کے بزنسز ہے اور اس میں برینڈنگ کی بہت ضرورت پڑتی ہے ایک ہوتی ہے لوگوں کی ضرورت ہے چائے بسکیٹ ہے کہ گروسری اس کا برینڈنگ نہیں ہوتا ہے آج کل تو اس کی بھی برینڈنگ ہو رہی ہے لیکن ایک چلی عام طور پر اس کا برینڈنگ نہیں ہوتا ہے کیوں کہ سب کی ضرورت ہے لوگ ڈھونٹے ڈھونٹے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ مال کہاں ملتا ہے ہے کہ نہیں لیکن آئس کریم کو ایڈوریسمنٹس بہت کرنی پڑتی ہے تو میں جو بزنس سکھاتا کہتا ہوں میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں میرے شوڈنٹ سے کہ آپ جب بزنس کرو نا تو لوگوں کی ضرورت پوری کرے ایسا بزنس کرو کیوں اس میں برکت بہت ہوگی اور وہ افوڈیبل ہوگا دودھ اور چائی افوڈیبل ہوتا ہے مطلب گلاس میں سے دیکھ رہا ہے کہ آپ کے بچے کو آئیسکریم کھاتا ہے آئیسکریم تو سارے بچوں کو پسند ہے ہے کہ نہیں لیکن وہ بچے کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے سی روپیہ سا روپیہ آئیسکریم کیوں کہ سی روپیہ کا تو بیٹا دودھ آئے گا تو پوری فیملی دودھ پی سکتی ہے نا تو میں ہمیشہ آئی آلویس ٹیل یوں اور آلویس ٹیل ایوری بیڈی کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو ویسے بزنس میں جاؤ اس میں ترقی بہت ہوگی نقصان کا نقصان کی گنجائیچ اس میں کم ہوتی ہے تو یہ فرق ہے انترپرنیش میں اس لئے میرا بزنس کا جو کورس ہے نا وہ بزنس فاؤنڈیشن کورس ہے سارے فاؤنڈیشن ایک ہی جیسے ہوتے ہیں سارے بزنس کے فاؤنڈیشن ایک ہی ہوتے ہیں اس پر عمارت الگ الگ بنتی ہے کسی کسی نے گلاس کی عمارت بنا دی شیشے کی کسی نے سیمنٹ کی بنا دی کسی نے آرس پان کے پتھر کی بنا دی کسی نے تاج مال بنا دیا تو فاؤنڈیشن ایک ہی طرح کا ہوتا ہے طریقہ ایک ہی ہوتا فاؤنڈیشن کا تو میں بزنس کا فاؤنڈیشن سکھاتا ہوں اس کے بعد میں سکھاتا ہوں کہ کیسے آگے بڑھنے کا نہیں الحمدللہ بہت ضروری ہے کہ بھی حلال بزنس کی کوشش ہو اور لوگ اس میں کرے اس کے اندر کیا عورتوں کے لیے بھی کچھ کرنے کے حلال آئیڈیاز وغیرہ آپ کچھ بتا سکتے ہیں یہ کورس صرف بہنوں کے لیے نہیں یا بھائیوں کے لیے نہیں یا گریجویٹسوں کے لیے نہیں یا پیسے والوں کے لیے نہیں یہ سب کے لیے ہے جو میں نے کورس دیزین کیا ہوں یہ میرے برسوں کے تجربے کے ساتھ میں نے یہ کورس کو دیزین کیا ہوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہنیں آج کل سے بہت پڑی لکھی ہوتی ہے کوئی آئی ٹی پروفیشنل ہے اور کوئی بی اے سی کی بھی ہے کسی نے کامرس کیا کسی نے چارٹڈ ایکاونٹنسی بھی کیا رہت ہے لیکن یہ کام کرنا نہیں چاہتی یہ ہجاب کا احتمام نہیں ہوتا تو میں ان کو سکھاتا ہوں کہ آپ گھر بیٹے کام کر سکتے ہیں اور سکرین پہ آنے کی ضرورت بھی نہیں انٹرنیٹ پہ کام کرتے کرتے تو اس طرح سے میرا جو کور سے یہ فاؤنڈیشن سکھاتا ہے بزنس مائنڈسیٹ بناتا ہے کون سا بزنس کرنا چاہیے کیسے چوز کرنے کا بزنس اور کس طرح سے کوئی بزنس پسند کیا جاتا ہے کس طرح ڈیولپ کرنے کا تو یہ بنیادی چیزیں ٹوینٹی ون ویڈیو لیسنس میں ہیں ٹوینٹی ون ویڈیو لیسنس میں ہر لیسن میں کوئی بزنس کے تعلق سے نئی چیزیں میں نے بتائی ہے اور یہ کورس جو ہے نا زید بھائی یہ کوئی کالیج اور سکول کے سیلیبس کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو سٹیفیکٹ ملے گا آپ ایکزام سٹن کی ہے آپ کو گریڈنگ ملے گا میں تو گریڈن سسٹم سے دور لے جاتا ہوں سٹوڈنٹس کو بلکل دور لے جاتا ہوں اور میں لائف سکل سکھاتا ہوں تو یہ کورس کو میں لائف سکل کورس کہتا ہوں یہ کورس کرنے سے آپ بہت بہت آپ کو فائدہ ہوگا اس میں کوئی اگزام دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سٹیفیکٹ نہیں آپ سیکھئے اور کل سے کام پہ لگ جائیے کل سے کاروبار شروع کیجئے تو بہنوں کے لیے سکول کے سٹوڈنٹس ہے پار ٹائم کرنا چاہتا ہوں ویکیشن میں اور کرنا چاہیے ایسے سکھے اور اور سکول کے سوڈنٹ سے ان کو پارٹ ٹائم کرنا ہے یا ویکیشن میں کرنا ہے تو کرنا چاہیے ارلی بگیننگ is a good start سوال پوچھنا ہے کہ پرسنلی آپ کا بزنس میں کیسا کیا ایکسپیرنس what's my experience in business that's a wonderful question میں جب سات آٹھ سال تھا سیکنڈ گریڈ میں تو میری ممی جو مجھے پاکٹ مڈی دیتی تھے نا ایک روپیا دو روپیا اس کی چوکلیٹ خرید کر میں ریسلس میں بیچتا تھا معمولی سے پروفٹ آتا تھا لیکن ایک بڑی خوشی ہوتی تھی کہ کچھ کر پائے ہم تو میرا تجورپہ بچپن سے ہی میں سیونت سٹینڈرڈ میں تھا تو میری ممی ہینکرچیف بناتی تھی گھر پہ اور میں فٹکاک پہ جو سٹالز رہتے ہیں نا فٹکاک پہ وہاں جا کر میں ہینکرچیف دے کر بیچنے کی کوشش کرتا تھا سموے ویکیشنز میں سپیشلی ایسے سی کے بعد جو تین چار مہینے کی چھٹیاں ہوتی یہ کالیج شروع ہونے سے پہلے وہ چار مہینے میں ہمارے والید صاحب کی جو کپڑے کی دکانہ ہمارا مفتلال کا شوروم ہے مفتلال کا تو وہاں پہ میں جاتا تھا اور میں گلے پہ نہیں بڑھتا تھا میں سیلزمن بنتا تھا اور میں سیلزمن بن کر بزنس کی ساری بنیادی چیزیں سیکھتا تھا گیراک کے ساتھ کیسے بات کرنے کا ناراض گیراک کو سمجھانے کا کیسے پیکنگ کیسے کرنے کا اپنا شیلف کیسے اورگینائز رکھنے کا لائٹس کیسے چالو کرنے کی کتنے بجے آ جانے کا ٹائم پہ آ جانے کا ایکاؤنٹس مینٹین کرنے کا اپنے ہمارے کاؤنٹر کا اس طرح سے بنیادی چیزیں جو بزنس کی وہ ساری چیز میں تین چار مہنے میں سکھتا تھا اور ہر ویکیشن میں میں جا کر سیلزمنشپ کا کام کرتا تھا تو یہ میرا تجربہ ہے اس کے علاوہ میں نے دوبائی میں بھی جا کر تین چار بزنس کی ہے اور میں یہ بھی بتا دوں چلتے چلتے کہ میں نے بہت سارے بزنس میں لاؤس بھی کیا ہے اس لیے میرے کورس میں آپ کو وہ بھی سکھاؤں گا کیا نہیں کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے تو سبھی لوگ سکھاتے کیا نہیں کرنا چاہیے جس کی بدولت آپ کے پیسے بچ سکتے ہیں یہ میں آپ کو سکھا سکتا ہوں اچھا میں آپ سے یہ ریکویس کر رہا ہوں کہ آپ کی ویڈیو میں سے ایک چھوٹی سی کلپ بتاؤں ایک کلپ سامنے آئے تو ہم بات اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نسار نٹیڑ والا آپ کا مہزبان میرے اس بزنس کلاس کے پروگرامز میں میں آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں ٹاپنگ تھوڑا سا ہٹ کر ہے بزنس لرننگ کلاس یعنی آپ میرے اس کلاس روم میں بزنس سکھو گے چھوٹی چھوٹی میری ویڈیو کلپ سے کبھی کبھی میں آپ کو کبھی کبھی میں آپ کے ساتھ کچھ ایکسزائز کروں گا اس طرح سے سیکھنا سکھانا دس بارہ منٹ آپ روزانہ میرے پاس اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کاروبار بزنس کے مطالق بہت ساری چیزیں آپ سیکھیں گے گریجویٹس پوس گریجویٹس اور بی ایڈ ایم ایڈ ہوتے ہیں ان کا بزنس کے ساتھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے یہ ایک اکیڈیمیکل لائن ہوتی ہے اسی لیے ہماری ٹیچز ہمیں بزنس نہیں سکھا سکتے اسی لیے عام طور پر میں کہتا ہوں کہ بزنس کتابوں سے باہر سکھنے ملتا ہے بزنس کاللیج اور سکول کے کیمپس کے باہر سکھنے ملتا ہے بزنس آپ کو سکول کیمپس میں اور ٹیکش بک میں سکھنے نہیں ملے گا صاحب ایک فرانک قوششن ہے کہ اپنی سکولز کاللیجز یہ سب جو ہیں یہ لوگ ایسے بزنس کا کورس انٹردیوز کیوں نہیں کرتے ہیں یہ لوگ بزنس سکھاتے کیوں why schools don't teach business سوال بڑا اندہ ہے لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے ہے نا اس لیے کہ سکول میں بزنس سکھائے گا کون ہمارے teachers ہے ہمارے professors ہے یہ تو بچپن سے نوکری کرتے ہیں بچارے اور ہماری کاللیج اور سکول جو چلاتے ہیں جو management ہے وہ management جو ہے وہ بزنس management سکھا ہوا ہے اور بزنس management پر بزنس میں فرق ہے business management یعنی ایک ڈگری ہوتی ہے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ کسی اور کا business کیسے چلانا آپ کو اپنا business شروع کرنا نہیں سکھائے گے کسی اور کا business کیسے چلانا یہ سکھاتا ہے business business management managing somebody else's business تو سکول colleges میں کیسے سکھا سکتے ہیں کون سکھائے گا کیونکہ جو businessman کو اگر بلائے گے سکھانے کے لیے وہ تو بیچارہ کرتا پیجاما پہنا ہوا سیدھا سادھا آدمی ہوتا ہے اب آپ کی تو کالج ہے برینڈڈ کالج ہے آپ کے وہاں تو کوٹ پینڈ پینڈ کر بندھن کر آدمی آئے گا تو آپ کے آپ کے کورس کی ایک سٹیٹس نظر آئے گی لوگوں کو ہے کہ نہیں تو اس لیے لوگ بلاتے نہیں ہیں کالج میں ایک سیشٹیویٹک سیلیمس ہوتا ہے اور business is a life skill جیسے کہ کالج میں آپ MBA کرنے جائے گے تو بھی شاید آپ کو آپ کو گاڑی چلانا نہیں سکھا سکتے کیوں وہ تو life skill ہے ہے نا وہ life skill ہے اس کے لئے تو آپ کو route پہ آنا پڑے گا traffic میں گاڑیاں brake مارنا accelerator ڈبانا clutch change کرنا یہ سارے چیزیں آپ کو سکھانے پڑتی ہے اس لیے college اور universities میں یہ course نہیں سکھایا جاتا تو mashallah بہت اچھا session رہا مجھے بھی کچھ اچھی باتیں سننے ملی بہت اچھی ideas بھی ملی تو last minute سار بھائی just before going آپ بس quick ملہ آپ کے حساب سے what do you think is the best thing that you're giving the people آپ کیا best دے رہے ہیں وہ بس quickly بتا دو بس what do i offer in nutshell i offer an exposure to the potentials in business business کے اندر کیا potential ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ business ایک نہیں ہوتا ہے business ایک ocean ہے ایک samundar کی طرح بہت وسی ہے اس میں اگر پچیس لوگ بھی آئے گے یا پچیس ہزار لوگ بھی آئے گے تو اس میں سما سکتے ہیں business کی دنیا بہت بڑی ہے بہت بڑی دنیا نوکریوں کی کمی ہوتی ہے لیکن لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے business ہمیشہ چلتے ہیں جہاں ایک نئی society بنی وہاں کچھ نہ کچھ laundry grocery cafeteria stationery یہ ساری چیزیں کہ دندے لوگ کھل دیتے ہیں ہے کہ نہیں کیوں کہ لوگوں کو opportunity یہ وہاں پہ اسی طریقے سے میرا جو course اسے وہ آپ کو business opportunities بتائے گا آپ کو سکھائے گا کیسے آپ کے پیسے بچے گے اسی لیے میں جو پیسے والے لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو business میں پیسے دینے سے پہلے یا اپنے دندے میں جڑوانے سے پہلے ان سے کہو کہ نیسار بھائی کا course کر لے الحمدللہ الحمدللہ good noble cause بہت اہم ارادے ہیں اور ایک بہت اچھا مقصد ہے نیسار بھائی کی contact details میں ذکر کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں contact کر سکتے ہیں اور باقی حلال تجارت حلال روزی کی کوشش میں لگے رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حلال روزی کمانے اور اپنے خود کھانے اور خود کی گھر والوں کو خلانے کے اللہ ہمیں توفیق دے آمین جزاکاللہ خیر نصار بھائی آپ نے اپنے thoughts and views شیئر کیے میرے پرانے دوست و ساتھی اللہ تعالیٰ اس چیز میں قبول کر رہے طرف سے جزاکاللہ خیران بہت اچھا